دو سو سے دو سو تیرہ روپے تک اضافہ کیا گیا ہے کوکنگ آئل اب ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ان معایدوں میں خود ہی پھاس گئے ہیں یہ عوام کی جیب سے جانے ہیں یہ ٹیکس پیئر کے پیسے جا رہے ہیں خان صاحب کے اور شیخ ریشری صاحب کے سنائے کے کافی زیادہ اختلافات بڑھ گئے ہیں گر آئی ایم ایف نے ابھی ان کا ساتھ نہ دیا تو یہ ملک بڑے ہی بڑے سخت مشکل ٹائم سے گزرنے والا ہے اسلام علیکم دوستو آج کے وی لوگ میں ہم لوگ بات کریں گے جو پرائسز انکریز ہوئی ہیں آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو کوکنگ آئل ہے اس کی پرائس میں جو یوٹیلیٹی سٹورز پہ چار سو کا کوکنگ آئل بک رہا تھا ریناؤنڈ کمپنیز کا وہ اس ٹائم پہ چھ سو سے زیادہ اس کی پرائس ہو چکی ہے یعنی دو سو سے دو سو تیرہ روپے تک اضافہ کیا گیا ہے کوکنگ آئل پہ اس کے علاوہ اگر ہم بجلی کی بات کریں تو بجلی تو اللہ معافی کرے کوئی اتنی کو جاتی ہے اتنی زیادہ شہری علاقے ہوں یا دعی علاقے ہوں بہت زیادہ بجلی جا رہی ہے اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ یہ خود پھسے ہوئے اب یہ امپورٹن گورنمنٹ جب انہوں نے یہ معایدے کیے تھے الین جی کے اور یہ سارے مہنگے مہنگے معایدے کیے تھے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان معایدوں میں خود ہی پھس گئے ہیں ان سے جان کیسے چھڑوائیں ان کو بالکل نہیں سمجھا رہی ہے بات کریں اگر ان کے ایاشی کی تو اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی ایاشی کی بات کریں تو وہ جناب جو ہمارے بلاول صاحب ہیں وہ ہینا ربانی کھر اور ان کا پورا ایک وفد ہنیمون ٹریپ پہ نکلا ہوا ہے جناب سویٹسر لینڈ اور یورپ کے ٹور میں وہ ان کے صحیح مزے ہیں حقیقت ہے پھسایا ہوا ہے نون لیگ کو اور ان کے صحیح مزے ہیں وہ تو فل انجوائے کر رہے ہیں نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے گورنمنٹ چلائیں اور اگر ایاشی کی بات کریں ان کے ایاشی کی بات کریں تو اس کے بھی کوئی نیکسٹی لیول ہے کہ شہباز شریف صاحب جو آپ میڈیا چینل دیکھتے ہیں جو اخبار دیکھتے ہیں اس کے اوپر دورہ ہے ترکی کا بڑا ذکر ہے آپ کے ملک میں کون سی دودھ کی نہرے بہہ رہی ہیں جو یہ آپ اتنے پیسے میڈیا پہ لگائی جا رہے ہیں آپ اتنے پیسے اخباروں پہ لگائی جا رہے ہیں مطلب یہ سمجھ سے باہر کام ہے اور دوسری چیز ہے تکریریوں کی بات کریں تو سلیم صافی صاحب کے بھائی کو لگا دیا ہے پی ٹی بی کا پی آر سے ریلیونٹ کچھ تو یہاں پہ تو بھائی آپ جیب میں یہ انکرز کے جو لفافی انکرز ہیں ان کے جیب میں پیسے ڈال دیں تو جو مرضی آپ کروا لیں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کروا لیں یہ اتنے پیسے یہ جو اشتہارات پہ لگائے جا رہے ہیں یہ عوام کی جیب سے جانے ہیں یہ ٹیکسپیئر کے پیسے جا رہے ہیں اور ان کو ملک کے حالات دیکھیں تو دیوالیا کی طرف جا رہا ہے اور ان کی ایشی دیکھیں تو اللہ معاف کرے کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ what they are trying to do دوسری طرف اگر دیکھیں تو حالات کوئی پی ٹی آئی کے بھی زیادہ اچھے نہیں چل رہے ہیں مطلب realistically speaking ان کے علاوات اس طرح اچھے نہیں چل رہے کہ خان صاحب کے اور شیخ ریشری صاحب کے سنائے کے کافی زیادہ اختلافات بڑھ گئے ہیں اور اختلافات بڑھنے میں ایک بہت ہی بڑی reason تھی شیخ صاحب کے جو ریمارکس تھے دھرنے سے پہلے کہ جی خونی انقلاب ہوگا یہ خونی مارچ ہوگا اس کی وجہ سے خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ یہ شیخ صاحب ہیں انہوں نے ہمارے مارچ کو سبوٹ آج کرنے میں بڑا رول پلے کیا ہے اسی طرح اگر آپ شیخ ریشری صاحب کا رول دیکھیں کیونکہ ان کے پاس دو سیٹیں ہیں راول پنڈی میں تو پنڈی میں ان کے پاس دو علکے ہیں جہاں سے وہ اچھے خاصے عوام کو گیدر کر سکتے تھے اور لے کے آ سکتے تھے دھرنے پہ لیکن وہ تو نظر نہیں آئے پورے مارچ میں ان کا تو اتا پتہ ہی نہیں تھا کہاں پہ غائب ہوگئے اس چیز سے بھی خان صاحب بڑے ان سے ناراض ہیں بڑے سخت ناراض ہیں اور خان صاحب کو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید وہ سارے سینریو میں پی ٹی آئی کے فیور میں کم اور ان کے اگنسٹ زیادہ رول پلے کر رہے ہیں تو دوسری طرف خان صاحب کو دیکھے تو خان صاحب بھی پشاور کی حد تک کی پی کے کی حد تک محدود ہو کے رہے گئے ہیں وہیں سے ہی اگر سی این این کو یا سکائی نیوز کو انٹریویو کرتے ہیں وہیں سے کرتے ہیں اور مطلب اگر احتجاج کی بات کریں جو نیکسٹ احتجاج کی کال ہے وہ بھی وہیں سے کریں گے تو یعنی کوئی پولٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جو بڑے یعنی سٹریم لائن موڈ سے گزر رہے ہیں سوائی پیپلز پارٹی کے ان کے مزے ہیں سب سے زیادہ مزے میں اگر کوئی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے اور باقی عوام کی بات کریں تو مہنگائی ہے کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ یکم جون ابھی ہم بات کریں اکتیس مہی اور کل سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید پیٹرول کی پرائسز میں بیسٹ پی کا ایک اور اضافہ ہو اور عوام کو لگ سمجھ جائے گی تو جو نیوز ہے وہ تو یہ ہے کہ شاید پیٹرول دو سو ستر روپے تک یہ بڑھانے جا رہے ہیں تو کارکردگی کی بات کریں جی جس بیس پہ یہ انہوں نے اتنے مارچ کیے جی مہنگائی مقاو مارچ اور پتری کڑا کڑا مارچ تو وہ تو ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے وہ نہ ان سے بجلی کنٹرول ہو رہی ہے امپورٹڈ گورنمنٹ سے نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے اور یعنی اگر ملک کی بات کریں تو اس وقت بڑی ہی ایکنومیکل ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ آئی ایم ایف آخری سارا ہے ان کا اگر آئی ایم ایف نے ابھی ان کا ساتھ نہ دیا تو یہ ملک بڑے ہی پڑے سخت مشکل ٹائم سے گزرنے والا ہے مہنگائی کی جو بات ہے وہ تو ان کے امپورٹڈ گورنمنٹ کے بس سے باہر کی بات لگ رہی ہے اور جو رئی سے ہی قصر ہے وہ اس طرح سے نکال رہے ہیں کہ خان صاحب کو کہتے تھے جی یہودی ایجنٹ ہے بھائی یہودی ایجنٹ وہ ہے تو آپ لوگ کیا کر رہے ہو اسرائیل میں اپنے وفت بھیج کے وہاں پہ ان کے ساتھ تعلقات بحال کر رہے ہو بلکہ میں تو جیو نیوز کی خبر دیکھ رہا تھا جیو نیوز کہتا ہے کہ جو اسرائیل کا وزیراعظم ہے اس نے کہا ہے کہ جی پاکستان کا ایک وفت مجھ سے ملنے آیا اور بڑے زبدست بڑے گود ایٹموسفیر میں بات ہوئی ہے اور گپ شپ ہوئی ہے تو یہ جو یہودی لابی اور یہ یہودی والا سارا تھا کہنے والے پی ڈی ایم والے سارے کے سارے یہ سب کدھر ہیں یہ کہاں پہ غائب ہیں کیوں نہیں بات کر رہے اس بارے میں میڈیا میں کیوں نہیں یہ بات آ رہی وہ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ سب کے اپنے سٹیکس ہیں سب کے اپنے فائدے ہیں تو کوئی بھی اس کے بارے میں بات نہیں کرے گا اور انڈیا کے بات کریں تو انڈیا کے ساتھ بھی ان کا یہی صاحب کتاب ہے کہ انڈسٹریٹی کے اوپر دسکشنز چل رہی ہیں گپ شپ ہو رہی ہے اور تعلقات کو بحال کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے اپنے بزنسز ہیں انڈیا کے اندر تو یہ تو پھر بحال کریں گے اپنے تعلقات کو بے شک ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کشمیر کا کیا ہو خان صاحب کا یہ سٹانس تو کم از کم تھا نا کہ فائیو آگست کے جو انہوں نے ڈسین لیا تھا اس کو اگر ریورٹ نہیں کرتے تو انڈیا کے ساتھ کوئی تعلقات بحال نہیں ہو سکتے تو خیر انہوں نے آتے ہی وہ اپنے جو ان کے چونچلے تھے وہ شروع کر دی ہے اور اسرائیل والی بات کو تو بلیو می از ا مسلم میں تو کبھی نہیں ایکسیپٹ کروں گا کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے کیا تعلقات کس طرح سے بہتر ہوں گے پی ڈی ایم کے کیا ملک کے حالات کیسے بہتر کریں گے تو چلیں اپنے نیکسٹ وی لاگ میں مزید چیزیں ڈسکس کریں گے جیسے جیسے جو حالات و واقعات سامنے آئیں گے آپ لوگ ساتھ ضرور شیئر کریں گے ہمارے اس وی لاگ کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ